سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف روخی انور کر کے بیٹھے اور سرکار نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ تم نے کوئی خواب دیکھاؤ تو بیان کرو اس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ سب کے سب خاموش رہے اس کا مطلب یہ تھا کہ آج کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا اس وقت میرے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ مبارک گویا ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آج میں نے خواب دیکھا ہے یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس شب خواب دیکھا تھا اب چونکہ میں اللہ کے حبیب کا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں اس لئے آپ بہت گوھر سے سنیں بہت دلچسپ بات ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو بیان کرتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے آج ہم رسول اللہ کا خواب بیان کریں گے اور حضور علیہ السلام کی ذات چونکہ ہماری ذات کی طرح نہیں ہے تو حضور کی بات بھی ہماری بات کی طرح نہیں ہے اور حضور کا خواب بھی ہمارے خواب کی طرح نہیں ہے اس لئے کہ ہمارا خواب کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے کبھی سچا بھی ہوتا ہے کبھی جھوٹا اس لئے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بدحضمی ہونے کی وجہ سے ذہنی اختراعات کو ہم خواب سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ وہ خواب نہیں ہوتا ہمارے خوابوں کی تعبیر کبھی پوری بھی ہوتی ہے کبھی ادھوری رہ جاتی ہے لیکن یہ مصطفی جان رحمت کا خواب ہے یہ وحی ہے حضور جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی وحی ہے اس لئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو مختلف قسمیں اور صورتیں تھی اس میں ایک خواب بھی ہے رویائے صادقہ بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب بہت گوھر سے سنیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے خواب ہیں ان میں سے ایک خواب یہ بھی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ جب چپ رہے تو سرکار نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے اور پھر اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں سو رہا تھا میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا انہوں نے مجھے اٹھایا یعنی خوابی کی حالت میں حضور علیہ السلام کو بیدار کیا گیا حالانکہ حضور ظاہری طور پر بیدار نہ ہوئے حضور مہوے استرانہ تھے حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کی نیند بھی بڑی شان والی ہے کتنا بھی محتاط انسان دنیا کا اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے یہ اللہ کے نبی کی نیند ہے کہ نیند بھی نبی کے وضو کو نہیں توڑتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام سوتے ہیں تو نیند میں حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے حالانکہ کوئی بھی دنیا کا انسان سوے تو جیسی وہ سو جائے اس کی آنکھ لگ جائے تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے اس کو وضو ٹوٹنے والی کوئی حاجت ہو یا نہ ہو بس وہ سو گیا اس کی آنکھ لگ گئی بستر پہ لیٹ گیا وہ ہاتھ پر اس کے ڈھیلے ہو گئے اس کی آنکھ بند ہو گئی اس کو نیند آ گئی قافل ہو گیا وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا اس سے پتا چلا ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پتا چلا کہ نبی کی نیند بھی اپنی طرح نہیں ہے یعنی ہم نیند میں بھی کبھی کبھی کوئی کسی کو کہتا ہے نا ارے تو کیسی بات کر رہے ہیں نیند میں تو نہیں ہے یعنی جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ انسان کی نیند اور عام انسان کی نیند اور نبی کی نین دونوں برابر برابر نہیں ہے حضور علیہ السلام کی نیند کی شان یہ ہے وہ سو جائیں تو میراج منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان یہ ہے شانِ مصطفیٰ جانِ رحمت یہ ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے غاب دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا مجھے اٹھایا اب ذرا ساتھ ساتھ اس کی تشریفی کی کر دی جائے کہ وہ دو کون لوگ تھے وہ جو انسانی شکل میں دو لوگ تھے وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے انہوں نے میرے آقا جانِ کائنات روحِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالتِ خواب میں بیدار کیا اور پھر میرے آقا سے انہوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ چلیے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ان دونوں کے ساتھ چلنے لگا اللہ کے حبیب علیہ السلام غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ان کے ساتھ میں نے چلنا شروع کیا تو میں نے ایک خوفناک منظر دیکھا خوفناک اور بھیانک منظر یہ تھا کہ ایک بندہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے ایک بندہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرحانے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور جو اس کے سرحانے کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑی چٹان ہے ایک ہوتا ہے پتھر اور ایک ہوتی ہے چٹان چٹان بھی پتھر کی قسم سے ہوتی ہے چٹان بھی پتھر کی ایک قسم ہے لیکن جو کافی بڑا گول سا جو حصہ ہوتا ہے نا عام طور پر آپ کو جنگلوں میں پہانوں پر رکھا ہوا یا زمینوں پر پڑا ہوا ملے گا اس کو چٹان کہتے ہیں بڑا ہوتا ہے وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹان کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرحانے ایک شخص کھڑا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں چٹان ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کے سرحانے جو چٹان لے کر کے کھڑا ہے وہ شخص اس کے سر پہ مارتا ہے اور جب اس کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جیسے کسی چنے پر اگر ہتوڑا مارا جائے تو چنے کی پوزیشن کیا ہوگی چنے کا حال کیا ہوگا بلکل وہ بیسن کی طرح پس جائے گا زرزروں میں تبدیل ہو جائے گا تو اس وقت تو اللہ اکبر کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ چٹان اس کے سر پر ماری جاتی ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے اس کا بھیجہ نکل جاتا ہے اور پھر وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے جیسے ہی وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شانس فرمایا وہ شخص سے دوڑ کر اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے جیسے اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے وہاں جانے تک اور وہ چٹان اٹھا کر کے لانے تک جو ہے وہ وہ سر پھر برابر برابر ہو جاتا ہے یعنی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے پھر وہ آنے والا اس کو پھر چٹان سے مارتا ہے پھر اس کا سر پس جاتا ہے پھر چٹان نلک کر چلی جاتی ہے پھر وہ اٹھا کر کے لاتا ہے اس طریقے کے معاملے ہو رہے تھے میرے آقا مصطفیٰ کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان لوگوں سے وہ جو دو شخص حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تھے کریم آقا نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا منظر ہے انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا یا رسول اللہ اور آگے چلیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو چھوڑ کر کے جب آگے کی طرف بڑھا تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک خون کا دریہ ہے ایک خون کا دریہ ہے اور اس خون کے دریہ کے اندر ایک شخص گوتے لگاتا ہے اس کے اندر ڈوبتا ہے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خون کے دریہ میں اس بدبودار خون کے دریہ میں وہ شخص جو گوتے لگا رہا تھا جو ڈوب رہا تھا جیسے ہی وہ اپنا مو باہر نکالتا ہے اے اس دریہ کے کنار ایک شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ جیسے ہی نکلتا ہے دوبنے والا جو خون کے دریہ میں گوتے لگا رہا تھا جیسے ہی وہ مو باہر نکالتا ہے یہ پتھر اس پر پھیکتا ہے وہ پتھر اس کے موں میں جاتا ہے اور پھر وہ اس کو لے کر کے ڈوب جاتا ہے یہ منظر دیکھ کر کریم آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو مجھے کوئی جواب دینے کی بجائے انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے تشریف میں چلیں اللہ کے حبید ہم سب کے آقا و مولا غیبتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم پھر آگے بڑھیں تو میں نے ایک منظر دیکھا ایک گڑا ہے جو اوپر سے تنگ ہے یعنی اوپر سے چھوٹا ہے اور نیچے کی طرف وہ پھیلتا چلا گیا ہے اور اس کے اندر سے کچھ مردوں کے اور عورتوں کے چلانے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں مثال کے طور پر جس طریقے سے بھاب جو ہے اٹھتی ہے تو اوپر والی چیز کو کیسے وہ اپنے اوپر اٹھاتی ہے ایسے ہی نیچے سے انگار اٹھ رہی تھی اور وہ اوپر کی طرف لوگوں کو اٹھا رہی تھی اور انس گڑے سے چیخنے چلانے کی دردناک آواز آ رہی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس چیخنے اور چلانے کی آواز کو سن کر میں نے اس گڑے کے اندر جھاکا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر ننگی عورتیں اور ننگے مرد تھے اللہ کے حبیب گیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے میں نے پھر پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے کی طرف تشریف لے چلیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم اور آگے کی طرف گئے جب ہم آگے کی طرف گئے تو میں نے کیا دیکھا سرکار صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم نے اتنا بھیانک چیرہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا اتنا خوفناک چیرہ تم نے کمی نہیں دیکھا ہوگا میں نے ایک بھیانک اور خوفناک چیرہ دیکھا کہ وہ شخص جہے دوڑتا پھر رہا ہے اور وہ جہنم کی آنکھ کو دہکا رہا ہے جہنم کی آنکھ کو بھڑکا رہا ہے میں نے اس شخص کے مطالق اچھا یہ کون ہے جو جہنم کی آنکھ کو بھڑکاتا ہے اتنا بھیانک اس کا چیرہ ہے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آگے تشریف لے چلیں اس طریقے سے ایک طویل خواب ہے لیکن چونکہ جس آئے کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس سے مطالق یہی نکات ہے تو آگے کا خواب اب میں بیان کرنے کی وجہ اسی خواب اسی حصے کی اب تھوڑی سی تشریف آپ کے سامنے پیش کروں جب وہ اور آگے بڑھے اینڈ پر گئے پھر جنت کی بھی سیر ہوئی اور پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے بتانا شروع کیا پھر اس طرف آتے ہیں اس لئے کہ وقت مختصر ہے اور گفتگو جلدی سے پوری کرنا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو انہوں نے بتایا جب اس مقام پر پہنچے کہ یہ جو دراؤنش صورت والا شخص ہے یہ جو خوفناک شکل والا شخص ہے یا رسول اللہ اس کو جہنم کا داروگا کہتے ہیں یہ جہنم کا داروگا ہے داروگا جس کے ہاتھ میں جہنم کا نظام ہے اس کا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام اور اللہ نے اس کی صورت اتنی خوفناک بنائی ہے اتنی بھیانک اس کی صورت بنائی ہے کہ اللہ حوالک پر جہنمیوں کو اگر اور عذاب بھی نہ دیا جائے سب یہ بھیانک صورت دکھائی جائے تو ابھی لوگوں کے لئے بہت زیادہ دردناک عذاب ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خواب حضور علیہ السلام کے لئے وحی ہے وہی خواب کے اندر وحی کی گئی کہ اور جہنم کے مناظر حضور کو دکھائے گئے تاکہ حضور امت کی حوالے سے بیان فرمائے اور امت اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے وہ حضرت مالک علیہ السلام تھے جن کا چیرہ بڑا خوفناک تھا بڑا بھیانک تھا اور وہ جہنم کی آگ کو دھیکا رہے تھے یاد رکھیں گناہ کرنے والوں کو بتا دو کہ بستر پر لیٹ کر گناہ کرنے والوں موں میں لکمہ ڈالتے وقت گناہ کرنے والوں بیٹھ کر کے لیٹ کر کے گناہ کرنے والوں زمین کو گناہوں سے بھر دینے والوں تم زمین کے اوپر گناہ کرتے ہو اور ادھر مالکیں وہ حضرت مالک علیہ السلام دار ہو گئے جہنم جہنم کی آگ کو تمہارے لئے دہکا رہا ہوتا ہے انسان زمین کے اوپر پاپ اور عیاشیہ کر کے یہ تصور کرتا ہے مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں میرا کون کیا بگار سکتا ہے لیکن جہنم پکار پکار کر کہتی ہے خدا کی دیوی نعمت پہ عیش کرنے والا اللہ کی اداعت کرنے کی بجائے عیاشیوں میں وقت تو گزارنے والوں کوئی تمہارا کچھ کرے یا نہ کرے آخر ایک دن آخرت ہے اور تمہارے لئے جہنم کا درد ناقذاب ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آؤ آپ کو بتاؤں یہ جو باہر 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 حضور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اور وہ فرشتے حضور کو آگے کی طرف لے جا رہے ہیں اور حضور اپنے صحابہ کو آگے بڑھا رہے ہیں بتا چلا کہ یہ تجسس پیدا کرنے کے لئے ہے یہ شوق پیدا کرنے کے لئے ہے اور حضور جو پوچھ رہے ہیں تو کبھی صحیح نتیجہ مت نکالنا کہ حضور کو معلوم نہیں ہے اگر حضور علیہ السلام پوچھتے نہیں تو ہمارے گفتگو کا یہ عنوان کیسے بلتا ہمیں کیسے پتا چلتا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے حضور علیہ السلام نے پوچھ کر کے اپنی امت کے لئے آسانی پیدا فرما دی تاکہ امت کو پتا چلے یہ کس گناہ کا عذاب ہے یہ کس گناہ کا عذاب ہے یہ کس گناہ کا عذاب ہے میں آگے گفتگو کروں گا لیکن کبھی بعض احادیث کے اندر یہ آ جاتا ہے نا کہ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو کبھی کبھی میری قوم کے جوان ہوتلوں پر بیٹھ کر کبھی کبھی نکڑوں پر بیٹھ کر کبھی مسجدوں میں بیٹھ کر وہ کہتے دیکھو اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا اسی لئے اللہ کے نبی نے پوچھا میں تم سے پوچھتا ہوں وہ فرشتے تھے یار وہ فرشتے بہرحال مصطفی جان الہمد کے غلام ہے غلام جب غلاموں کو پتا ہے تو جان کہنات آقا کو کیوں پتا نہیں ہو سکتا اس لئے یاد رکھنا ایسی باتیں کبھی مت کیا کرو ایسی گفتگو کبھی مت کیا کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب بھی نبی پاک کے بارے میں اپنی زبان کھولو تو پچاس مرتبہ سوچو اس لئے کہ اگر تم نے بلا سوچے سمجھے میرے خلاف بات کی یا میں نے بلا سوچے سمجھے تمہارے خلاف بات کی تو میرے خلاف بات کرنا تمہیں جہنم میں لے جائے گا اور تمہارے خلاف بات کرنا مجھے جہنم میں لے جائے گا ارے نادان ذرا ہوش سے کام لے اگر امتی امتی کے خلاف تحمد لگائے تو وہ جہنم میں لے جائے گا اگر امتی نبی پہ دورت لگائے تو اس کا انجام کیا ہوگا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا میری قوم کے جوانوں اپنے اچھے ہوش سے کام لیا کرو سبان کو لگان دیا کرو نبی کے بارے میں اپنی طبیعت سے باتیں نہ کرو اللہ اللہ آج میری قوم کا جوان نبی کے لیے بے باق ہو گیا ہوتلوں پہ بیٹھ کر وہ نبی کے بارے میں بات کرتا ہے نبی کو یہ نہیں پتا نبی کو وہ نہیں پتا نبی کی یہ شان نہیں نبی کی وہ شان نہیں اوہ مسلمانوں تم کہاں ہو کس مقام پر ہو کیا صحابہ کا لہجہ یہی تھا جو آج تمہارا لہجہ ہو گیا کیا تابین کا لہجہ یہی تھا جو آج تمہارا لہجہ ہو گیا تم کہتے ہو نبی کو یہ پتا نہیں تھا اور صحابہ کہتے تھے واللہ ہو والرسول ہو آمین کہ اللہ جیتے ہیں اور اس کے بتانے سے اس کا نبی جانتا ہے جلال اندازہ تو کریں تم نے صحابہ کی بولی بولنا چھوڑ دیا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے تو عرض کیا انہوں نے یا رسول اللہ یہ جنابِ مالک علیہ السلام ہے یہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے پہلے جو آپ نے منظر دیکھا خون کا دریہ ہے اور اس میں ایک شخص دپکیاں لگاتا ہے اور وہ خون کا دریہ بھی کہاں ہے جہنم کے اندر وہ صرف خون ہوتا تو بھی اس کی بدبو کوئی کم نہ تھی وہ صرف خون ہوتا تو بھی اس کی بدبو کوئی کم نہ تھی وہ جہنم کے اندر ہے جہنم کے اندر بدبو ہی بدبو ہے حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی بدبو اتنی ہے کہ اس کا مختصر سا حصہ اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو لوگوں کے سر پھٹ جائے مختصر سا حصہ اتنی بدبو ہے جہنم کے اندر آپ کیا سمجھتے لوگ جہنم کو کیا سمجھتے آج مسلمان جہنم کا ذکر سن کے ہستا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا دردنا کذاب ہے وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی وہ مسلح پر روتے تھے اللہ میں جہنم سے بچا لے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بھتیجے کہتے ہیں کہ میں اپنی خوفی ام المومنین کی بارگاہ میں جاتا فجر کے بعد سے لے کے زہر تک دیکھتا تھا وہ مسلح پر بیٹھ کے روتی اور کہتی اللہ قیامت میں مجھ سے حساب نہ لے نہ مجھے بخش دے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے کون کہتی جس کے بس طرح پر قرآن نازل ہوتا وہ عائشہ صدیقہ یوں دعا کرتی اور روتی آہیں بھرتی آہو بکا کرتی اور یہاں تو حال یہ ہے کہ ہر آدمی بالکل چین سے ہے اسے فکر ہی نہیں ہے اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے جہنم کی عذاب سے اس کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہے وہ جہنم کے اندر خون کا دریائے خون کا دریائے اور وہ ابل رہا ہے جہنم کی آگ سے اور اس میں ایک شخص دکیاں لگا رہا ہے اور جب وہ مو باہر نکالتا ہے بڑی کوششوں سے تو ایک فرشتہ کنارے کھڑے ہو کر اس کے مو میں پتھر ڈالتا ہے مو کے اندر وہ پتھر اس کے حلق میں جاتا ہے وہ اس کو لے ڈوبتا ہے ان فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتا تھا سودی کاروبار اس کا طریقہ تھا سودی کاروبار اس کا وطیرہ تھا مالدار بننے کے چکر میں بیاج کھاتا تھا سود کھاتا تھا آج یہ لانتان ہو رہی ہے آج پورے ملک بھارت کا حال یہ ہو گیا ہے لوگ کہتے ہیں مولانا بادل آتے ہیں لوگ نگاہیں اٹھاتے ہیں لیکن ویسے نہیں برستے جیسے ضرورت ہیں کیسے ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں سود عام ہو جائے اور زکاة دینا بند ہو جائے اللہ اسی قوم سے رحمت والی بارش کو روک لیتا ہے بارش ہوتی ہے تو سیلاب آتا ہے تباہی مچتی ہے اور رحمت والی بارش نہیں ہوتی پہلے تو ہوتی نہیں ہوگی تو تباہی ہوگی آج دیکھ لو زکاة نے رک گئی لوگ زکاة نہیں دینے لوگ کو جان پھیاتی زکاة دینا اور سود عام ہو رہا ہے رات و رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آج کا مسلمان سود اور بیاج عام ہوتا جائے داڑیاں بڑی ہیں کرتے سفید خوبصورت چھمکدار ہیں ٹوپیاں خوبصورت ہیں اور چوری چپ کے سود کا کاروبار ہو رہا ہے بیاج انٹریس کھائے جارہے ہیں رستے نکالے جارہے ہیں اور پھر حاجی صاحب کا ٹائٹل بھی برقرار ہے نمازی صاحب کا ٹائٹل بھی برقرار ہے مسجد کی تولیت بھی برقرار ہے اور ساری چیزیں برقرار ہے اور حال یہ ہے کہ سود کھوڑ ہے یاد رکھنا اچھی طرح یاد رکھنا مخلوق کے درمیان عزتدار بن کے کسی کو کچھ ملا ہے نہ تمہیں ملے گا اگر عزتدار بننا ہے تو قادر کے قدرت والے کے درمیان عزتدار بنو اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں قادر و قیوم کی نافرمانی کر کے تم مخلوق کے درمیان کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے اور سود کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب سودی کاروبار کرنے والے سود کھانے والے قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے اور اس کے اندر بچھو اور آگ ہوں گی اور وہ چلنا چاہیں گے تو وہ اڑک اڑک کر کے گریں گے ایسا لگے گا کہ جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے وہ اٹھ کر کے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سود سے اپنی آپ کو بچائے اس لئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قریب قیامت ایک دور لے گا جو سود سے بچنا چاہے گا سود کا گرد و غبار اس تک پہنچ جائے گا جو بچے گا اس تک بھی گرد و غبار پہنچے گا ارے جو نہ بچے وہ تو ڈو بھی جائے گا اس لئے سود سے بچو حرام پیٹ میں جائے گا کوئی دعا قبول نہیں کوئی عبادت قبول نہیں ہمارے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا چالیس دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی اور ہم تو کہہ دیتے ہیں مولانا نماز پڑھو تو سب معاف ہے میرے عزیز تیری نماز تو پہلے قبول ہو پھر سب معاف ہوگا جب نماز بھی قبول نہیں ہوگی تو سب کیسے معاف ہوگا پھر میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے آپ نے ایک منظر دیکھا وہ منظر یہ تھا کہ گڑا ہے جو اوپر سے تنگ ہے نیچے سے کشادہ ہے اور آگ اُبل رہی ہے آگ لوگوں کو اپنے اندر سے اوپر اٹھاتی ہے اور لوگوں کے چیخنے چلانے کی آواز آپ نے سنی تھی اور آپ نے دیکھا تھا گڑے میں جھانک کر کہ اس کے اندر کچھ اور تھی اور مرد ہے وہ ننگے تھے ننگے ان کو ننگے بدن عذاب دیا جا رہا تھا چہنم کا خوفناک اور دہکتا وہ عذاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں تھی جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے جو دنیا میں بدکاریاں کیا کرتے تھے آج ان کا یہ دردنا کذاب ہے آج آپ دیکھیں میری قوم زنا کی تحلیز پر جاتے جاتے اب زنا کے دلدل میں ڈوب گئی قوم کے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی عمرہی میں اپنا سب کچھ گوانے ہیں سب کچھ گوانے سب کچھ توا کر رہے ہیں وجہ کیا ہے اس لیے کہ نگاہیں محفوظ نہیں نگاہیں آوارہ ہو گئی ہیں ایسی ایسی فلمیں ٹی وی بھی حرام لیکن ٹی وی نے کوئی کم تباہی نہیں مچائی تھی یعنی ٹی وی میں حرام سمراج جو ٹی وی میں فلمیں دیکھی جاتی وہ حرام اس نے کوئی کم تباہی نہیں مچائی تھی لیکن اس میں بارال اتنا تھا کہ جو ٹی وی میں دکھایا جاتا تھا انسان وہی دیکھتا تھا جب سے انٹرنیٹ یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سب بلائیں آئی ہے اس سے فائدے کم نقصان زیادہ ہوئے ٹی وی میں تو ادھر سے جو بتایا جا رہا ہے انسان وہی دیکھے گا لیکن یہاں تو انسان جو دیکھنا چاہے وہاں تک مہنچ جاتا ہے یہ اتنا خطرناک ہے انٹرنیٹ کا جنگل جس نے ہمارے ہر جوان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے قوم کا جوان کہیں گیم میں ہے کہیں برائی دیکھنے میں ہے کہیں واتس ایپ میں ہے کہیں فیس بوک پر ہے وقت کی کوئی قدر نہیں انسان کی قدر ختم ہو گئی ہے کوئی مننے کے لیے آیا کوئی بزرگ آیا سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے کوئی کسی سے من نہیں رہا ہے کوئی کسی سے من نہیں رہا ہے